بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم قاجہ محمد عاصف صاحب جراب جراب پروفیسر سارید میر صاحب معزز ساتھیوں دوستوں ہمارے قائدینِ کرام اور بہت ہی پیارے کارکنوں اسلام علیکم اس گھر سے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت یادیں وابستہ ہیں اور جیسے کہ قاجہ محمد عاصف صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ کتنی پرانی ہماری اسوسیشن ہے ان کے محترم والدِ گرامی اللہ تعالیٰ ان کو جنرل نصیب کرے ایک بہت اچھے انسان تھے اور میرا تعلق ان سے بہت ہی امدہ اور مضبوط تعلق تھا وہ اس سے بہت پیار کرتے تھے اور میں ان کا بڑا احترام کرتا تھا خاجہ صاحب سے میرا تعلق کالیج کے زمانے سے ہے اور وہ تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی ٹھیس کے بغیر آج تک الحمدللہ چل رہا ہے اور خاجہ صاحب نے بھی میرے ساتھ دبائی اور الحمدللہ میں نے بھی خواہد صاحب کنوائی اور نبھانا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بھی نبھا رہا ہوں اپنی قوم کے ساتھ بھی نبھا رہا ہوں اور بہت مشکل وقت دیکھے اقتدار بھی دیکھا اور اختلاف بھی دیکھا اقتدار میں بھی رہے خاصب اختلاف میں بھی رہے اور دونوں برابر برابر چلتے رہے اگر آپ میری وزارتِ عزمان کے سال گنے اور اس کے مقابلے میں اگر آپ میری جیلوں کے اور ملک بدری کے اور مقدمات کے وہ سال گنے تو شاید میری ملک بدری اور میرے جیلوں میں اور مقدمے بھگتنے کے کی مدت زیادہ لمبی ہے لیکن حمد میں نے نہیں آ رہی نہ انیس سو ترانوے میں ہاری نہ انیس سو نینانوے میں ہاری نہ انیس سو نہ دوہزار سترہ میں ہاری پس دوہزار سترہ سے آج تک مسلسل جو میرے خلاف یا ہماری پارٹی کے خلاف جو سلسلہ چلتا رہا ہے سزاؤں کا وہ کچھ ہی دیر پہلے ختم ہوا ہے اور بلا وجہ یا تو ہو نا کوئی وجہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے بلا وجہ وہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ وجہ کیا ہے انیس سو ترانوے میں وجہ کیا تھی اس لیے کہ ہم اسلام آباد سے نہور موٹر میں بنا رہے تھے اس لیے کہ پاکستان اقتصادی ترقی کر رہا تھا اس لیے کہ لوگوں کو روزگار مل رہا تھا اس لیے کہ پاکستان میں یہ لوگ کیب لوگوں کو مل رہی تھی اس لیے کہ پاکستان کے اندر غربت ختم ہو رہی تھی اس لیے کہ ہم اپنا اقتصادی مدان میں اپنے ہمسائیں سو بھی بہت آگے تھے ہمارا روپیہ مضبوط تھا تو بلا وجہ بلا وجہ حکومت ختم کر دی گی بلا وجہ اگر وہ مومنٹم چلتا رہتا تو میں غلط بات نہیں کرتا دعوے سے اللہ کے فضل و قرم سے یہ کہتا ہوں کہ آج پاکستان دنیا کی مضبوط ترین طاقتوں میں سے ایک طاقت ہوتا یہ کو غلط بیانی نہیں میں کر رہا ہے میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں ہم نے اپنے خود اپنے ملک کو پٹری سے وہ اکھاڑا ہے پٹری سے اتارا ہے اکھاڑا ہے بلکہ پٹری اکھاڑ دی ہم نے تو پھر کیسے چلے گا ملک جہاں آئے دن وزیراعظم بلدتے ہوں اور جینوں میں جاتے ہوں ملک بدری ہوتی ہو جھوٹے مقدمے بنتے ہوں جھوٹی سزائی ملتی ہوں وہ کیسے چلے گا ملک بتائیں ترہ آپ سوچ کے بتائیں کیسے چلے گا بھائی ایک گھر نہیں چلتا یہاں سیالکورٹ کے لوگ بیٹھے ہیں ایک فیکٹری نہیں چلتی بھائی ایک ادارہ نہیں چلتا تو ملک کیسے چلے گا یہ سوچنے والی باتیں ہیں میرا خیال ہے کہ جیسے ابھی کسی نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اب موقع نہیں ہے یہ چیمبر سے میں آج چیمبر میں گیا ہوں چیمبر سے وہاں کہا جی کہ یہ اب ہمارے پاس کوئی غلطی کا کوئی اپنا جو کہتے ہیں احتمال نہیں ہے اگر اب بھی ہم نے سبق نہ سیکھا تو علامہ اقبال نے کہا تھا تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں ہم تو پہلے ہی اپنی داستان کو کہیں پیچھے چھوڑائیں اس لئے ہم نے بنایا تھا انیس سر سنتاریس میں یہ ملک درہا سوچنے والی باتیں ہیں ساری اس لئے قربانیاں دیتی ہم نے کہ آج ملک کا یہ حشر دیکھیں گے ہم کیا کیا زیتہ دور نہ جائیں انیس سو ترانوے کو چھوڑیں انیس سو ستانوے کو چھوڑیں انیس سو ننانوے کو چھوڑیں جب پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا چھوڑ دیں چلیں قریب آ جائیں دو ہزار سترہ میں آ جائیں آپ ملک کتنا خوشحال تھا روپیہ آپ کا مضبوط تھا ایک سو چار روپیہ پہ روپیہ ہم نے شروع کیا ایک سو چار روپیہ پہ ختم کیا ہم نے ایک پیسے کا فرق نہیں آیا ڈوزر کے مقابلے میں اور پاکستان میں مہنائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی بولو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں آٹے کا ریٹ آپ کو پتا ہے روٹی چار روپیہ پہ ملتی آپ کو معلوم ہے باقی چیزیں میں بار بار نام نہیں لینا چاہتا لیکن ہر چیز آپ کی پہنچ میں تھی اور پاکستان سی پیک پہ چل تیزی کے ساتھ سی پیک لگ رہا تھا لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا ہم نے دہشتگردی کا خاتمہ کر دیا ہم نے اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی رفتار تیز سے تیز ہوتی چلی گئی ہماری سٹاک ایکچینج دنیا کی بہترین سٹاک ایکچینج میں شامل ہو گئی اور یہاں بیرزگاری کا روز بروز خاتمہ ہوتا چلا جا رہا تھا لوگوں کو روٹی مل رہی تھی علاج معالجے کی سہولتیں تھی غریبوں کو کوئی روٹی کی پریشانی نہیں تھی بچے سکول جاتے تھے ان کی امیدیں بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ آئندہ ہمارا مستقبل اور روشن ہوگا یکا یک کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کسی کو بالکل ایسے جیسے کلہڑا چلا دیا اچھا بھلا ہستا بستا ملک اجار دیا کیا ضرورت تھی ہمارے خلاف سازش کرنے کی اور کیا ضرورت تھی اس وقت کے ججوں کو ہمارے خلاف فیصلہ دینے کی کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا چھٹی جاؤ گھر کروڑوں کروڑوں انسانوں کے نمائندے کو وزیراعظم کو پانچ بندوں نے اٹھا کے وہ پھینکا یہ ایسا کہاں ہوتا ہے یا دنیا میں کہاں ہوتا ہے ایسے پھر ہم پوچھتے ہیں ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں ہماری کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا کے پس ترین ممالک میں ہم شامل ہیں آج کوئی بھی آپ گراف اٹھا کے دیکھ لیں کسی لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے ترقی کے لحاظ سے خوشحالی کے لحاظ سے قانون کے لحاظ سے اور پھر کرائم ریٹ کے لحاظ سے اور بھی بہت ساری باتوں کے لحاظ سے آپ دیکھیں ہم فیرس میں سب سے نیچے پاکستان کا نام آتا ہے یہ اتنا خوبصورت ملک ہے تھا ہے کہ ہم اس کو اپنا جنت بنا سکتے تھے جنت اتنا اتنا یہاں لوگوں کے اندر ایک ماشاءاللہ ہنر ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا اب یہ شہر دیکھ لیں آپ یہ شہر سیالکوٹ جسے مجھے بے پناہ محبت ہے اس شہر کے اندر اتنا پوٹینشل ہے ترقی کا کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے ایک بہترین ترقی آفتہ شہر بن سکتا ہے اپنے پاکستان ملک کو یہ بہت ترقی آفتہ بنا سکتا ہے اتنا یہاں ہمارے اندر پوٹینشل ہے لیکن ہم نے کبھی کل ہارا چلاتے ہیں وقت ان چیزوں کو نہیں دیکھا کہ کون کیا کر رہا ہے اور اس کے بعد ہمیں تو آپ نکالتے ہو بغیر کسی وجہ کے نکالتے ہو آنکھیں بند کر لیتے ہو ہمیں نکالتے ہو پھر لاتے کس کو کس کو لائے نواز شریف کی جگہ پر آرٹی اے اس کو کیوں بند کیا الیکشنوں میں ہیرہ پھر ہی کیوں کی ہمارے ڈبوں سے ووٹ نکال کے کسی اور کے ڈبے میں کیوں ڈالے اور ایسے بندے کو لے آتے ہیں جس کو سوائے گالی کے اور کچھ کرنا ہی نہیں آتا جب بھی بولتا ہے تو گالیاں دیتا ہے اب میں کیا کسی کی بات کروں مجھے بہت یہ نہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو کلچر کو تباہ برباد کی ہے ہماری قوم تو ایسی نہیں تھی بڑی اچھی قوم تھی آج اس کی اصلاح کی طرف ہم سارا وقت یہ سوچتے رہتے کہ ہم اپنی قوم کی اصلاح کیسے کرے ہم اور جو ملک کا حل ہو گیا ہے مجھے جیسا بندہ دس تفہ سوچتا ہے دس تفہ سوچتا ہے کہ اپنے ملک کو کس طرح سے دوبارہ ڈگر پہ لے کیا ہے ہم بار بار غلطیں کرنے کے جو ہے وہ ہم بار بار غلطیں کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے لیکن اب سن لیں میری بات میں بہت کچھ ہے میرا دماغ بھی ان باتوں سے بھرا ہوا ہے دل بھی بھرا ہوا ہے دل زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں افسوس بھی اس بات کا ہے کہ ہم کیا بننے جا رہے تھے اور کیا آج بن گئے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو کچھ نقصان ہو گیا ہے وہ بہت بھاری نقصان ہو گیا ہے لیکن اس نقصان کو رپیر کرنا یہ بھی آپ کی اور میری ہم سب کی ایک فرض اور ڈیوٹی ہے اس کو ہر قیمت میں ہم نے پورا کرنا ہے اپنے ملک کو ہم اس طرح کے لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے جو ہمارے معاشرے کے بگاڑ دیں ہماری قدروں کو بگاڑ دیں ہمارے کلچر کو برباد کر دیں بلکل نہیں ہمارے صرف جو ہوا وہ ہوا ہے ظلم ہوا ہے ہم نے برداشت کیا ہے لیکن کبھی ہم نے پاکستان کے انٹرس کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا اور نہ کبھی کریں گے یہ بڑا قیمتی ملک ہے ہم نے برباد تو کیا ہے لیکن بڑا قیمتی ملک تھا یہ ہمارا بڑا قیمتی ملک ہے ہم اس کو سمجھیں اس بات کو سمجھیں جو پچھلے ستر سال میں اپنے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے اللہ نہ کرے کوئی بھی اپنے ملک کسی بھی ملک کے ساتھ ایسا کرے اور ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں خود ایسے بندوں کو لانے کے بھی ہم خود ذمہ دار وہ آیا نہیں تھا وہ لانے کیا تھا لانے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا وہ خود ذمہ دار ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے عرصے کے بعد کئی سالوں کے بعد جب ہی موٹروے بھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت سے میں آپ سے ملا تھا آکے تو آج اس کے بعد دوسری دفعہ ملاؤں میں اور میں نے موٹروے کی بات یہاں بیٹھ کے کی تھی اور دیکھ لو موٹروے بن گئی اللہ کے فضلوں پر مجھے خوشی ہے آج میں پہلی دفعہ اس موٹروے سے لاہور سے سیال کوٹ آیا ہوں لیکن یہ موٹروے اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہے جو اس سٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے تھے میں نے یہ بات خوشی صاحب سے بھی کی ہے کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ موٹروے اس طرح کی بنے گی اگر میں سر پہ ہوتا تو میں اس موٹروے کو اس طرح سے نہ بننے دیتا اور آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں موٹروے نیچے جا رہی ہے کہیں اوپر چڑھ رہی ہے کہیں اترائی ہے کہیں کھائی ہے کہیں کچھ ہے نہ کوئی ریسٹ ایریز ہیں نہ کسی جگہ کوئی بات روم ہے نہ کوئی ریسٹرانٹ ہے یہ تو اس کو تو لاہور اسلام وقت موٹروے سے بھی ایک بہتر موٹروے ہونا چاہیے تھا لیکن لیکن نکٹ ہے فکر نہ کریں بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ سیالکوڈ میں ایک بہت اچھا سیالکوڈ میں ایک بہت اچھا ہوایڈہ ہے ائرلائن بھی ماشاءاللہ بن گئی ہے اور اب اس کو اور بھی اچھا ائرپورٹ بننا چاہیے یہ لاہور کراچی اسلامباد کے لیول پہ ہو آنا چاہیے اس کو اسی سٹینڈڈ کا یہاں پہ ائرپورٹ بھی ہو فیسلیٹیز بھی ہو اور ائرلائن بھی یہاں پہ دنیا بھر کی ائرلائنیں یہاں پہ آئیں اور آج اگر ڈھائی بلین ڈالر کی ایک سپورٹ کرتا ہے سیانکوڈ تو میری تو خواہش دعا ہے کہ ڈھائی سو بلین کی ڈالر کی ایک سپورٹ کرنی چاہیے صرف سیانکوڈ کو اور سیانکوڈ میں وہ پروٹینشل موجود ہے تو انشاءاللہ اس ترے نو تعمیر کریں گے پاکستان لیکن آپ نے غلطی پھر نہیں کرنی دوبارہ اگر کوئی غلطی کرے گا نہیں اگر غلطی کوئی کرے گا تو پکڑنا بھی آپ نے اس کو انشاءاللہ کہہ رہے ہیں نو انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا جی انشاءاللہ ابھی مجھے بڑی امید ہے کہ پھر الیکشنوں کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی الیکشن کیمپین میں میں انشاءاللہ پھر جیال کوڑھا ہوں گا اللہ